اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کی کلاس میں سب سننے والوں کو میرے طرف سے خوش آمدید آج سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ حروف کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے میں نے یہ الفاظ کی ایک فہرست تیار کی ہے جس میں ایک ملتے جلتے الفاظ کی ادائیگی کرنے میں ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اس غلطی کا اضالہ کرنا ہے سب سے پہلے ہیں علیف علیف اور حمزہ علیف اور حمزہ کی جو آواز ہے وہ سیم ہی نکلتی ہے مثلا اگر ہم کہتے ہیں علیف صبر آ حمزہ زبر آ اس کی بھی آواز اور حمزہ کی آواز بالکل سیم ہے اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں علیف پیش او تو حمزہ پیش او لیکن آئین کی جو آواز ہے وہ ہم حلق سے ادا کریں گے مثلا اگر ہے علیف زبر آ تو آئین زبر آ نہیں ہوگا اگر ہم آئین زبر آ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے آئین زبر آ علیف زبر آ حمزہ زبر آ آئین زبر آ اسی طرح نکتو والا جو تا ہے اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے لیکن یہ جو تا ہے اس کی ساؤنڈ کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے تا 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 اسی طرح سا تین نکتو والا سا جو ہماری زبان ہے وہ دانتوں کے اندر والے حصوں کے ساتھ زبان کے نوپ ٹچ ہوگی سا اسی طرح سا زبر سا سین زبر سین زبر سا اور یہ سود ہیں سود کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے موٹی آواز اس کی نکلے گی سود زبر سو سا 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 سو اسی طرح نکتے کے بغیر حا جیسے ہے الحمد الرحمن الرحیم اسی طرح خا خا جس پہ نکتہ ہوگا وہ کیا ہے خا اور اس کی آواز سینے سے ادا ہوگی ہا ہا خا ہا یہ زال زا زا زود زالزبر زا یہ بھی زبان کی نوک دانتوں کی اندر والی سائٹ سے ٹاچ ہوگی زالزبر زا زا زالزبر زا 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 اور را کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں را را جیسے ہے اور رحمان اسی طرح غین کی آواز پراب پرانی چاہیے غین غا غی غو اسی طرح ان دونوں میں بھی فرق پتا ہونا چاہیے جو نکتہ ولا قوف ہے اسے ہم ادا کریں گے حلق سے قوف قوف مجھے ہے قوف 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 امید ہے کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے حروف کی ادائیگی کے طریقہ کی سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالی ہم صاحب کا حامی ناصر ہو جزاک اللہ ابھی ہم سیکھیں گے تعوز اور تسمیہ کی ادائیگی تعوز اب یہاں دیکھیں علیف اور آئین ایک ساتھ آ رہا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے آوز تو یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ آئین کی ساؤنڈ بالکل گم ہو گئی ہے اگر ہم اسے پڑھتے ہیں آوز تو آوز علیف زبر آ علیف پیش او یہ علیف کی دونوں ساؤنڈ نکل رہی ہیں تو ہم نے آئین کو حلق سے ادا کرنا ہے آوز ذو اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے یہ زبان جو ہے وہ زبان کا سیرا دانتوں کے اگلے اندر والے حصے سے ٹاچ ہوگا آوز آگے ہے باللہ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں باللہ تو ہ حلق سے ہا کی ساؤنڈ نہیں نکال نہیں کیونکہ یہاں پہ یہ والا ہا ہے اور یہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ساؤنڈ اس کی آئے گی آوز باللہ مین الشیط تو یہاں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تو ہے اسے موٹا کر کے ادا کریں گے اور اتنا موٹا نہیں کریں گے کہ لگے کہ جیسے واو کی ساؤنڈ آ رہی ہے جیسے غلطی سے کچھ لوگ جوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم اگر نراجیم پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا اس لئے کیسے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم اسے کہتے ہیں تاؤز اب ہے تسمیہ تسمیہ کی ادائیگی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سین کی ساؤنڈ آپ نے سا کے ساتھ یا سود کے ساتھ مکس نہیں کرنی اسی طرح یہاں یہ ہا ٹھیک ہے اور اس ہا میں آپ نے فرق رکھنا ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ سینے سے ہوگی اور یہاں پہ جو یہ ہا ہے یہ حلق سے ادا ہوگا اور رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم اگر ہم یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم نرحیم تو اس میں بسم اللہ رحمن الرحیم تینوں بار اسی ہا کی آواز ہے تو جبکہ یہاں پہ آواز مختلف ہوگی اور ان جگہوں پہ آواز مختلف ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دونوں بار روح کو موٹا پڑھنا ہے اسے الرحمن نہیں پڑھنا الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم ایک بار پھر سے پرکٹس کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھائی ہوگی جزاک اللہ موسیقی